یا اللہ میں اکثر لینے دینے اور کام عبادہ کر کے بھول جاتا ہوں بہتہار لینا تو نہیں بھولتے ہوں گے دینا بھول جاتے ہوں گے استقبار کرو کیوں دینا ہے دو وقت پہ جگانے کے لیے آخری صورت القاتح کی آیتیں یوں ہیں اصل بات یہ ہے میرے بھائی کہ بات بنتی ہے یقین سے یقین نہ ہو پھر سارے وزی کے پڑھتے رہو فیدہ بھی ایک کشتی میں کچھ لوگ جا رہے تھے کہ ایک آواز آئی کہ بھائی میں اس بندے کو وظیفہ بدلاؤں گا جو اس کی ساری دنیاوی کام جو ہیں بگڑے ہوئے بن جائیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مجھے دس ہزار دینار تھے کشتی والوں کے بات بتا نہیں تھے یعنی سب خموش ہیں ایک نیا آباد جو نے کہا کہ وظیفہ مجھے بدلاؤں میں دس ہزار دینار دیتا ہوں آو لے جاؤں مجھے اس نے کہا مجھے دینے آئندہ دریا میں ڈال تو مجھے پہنچ جائیں گے اس نے وہ دس ہزار دینار دیتے دس ہزار دینار دینار سونے کا ہوتا تھا درہن چاندی کا ہوتا تھا اس نے دریا میں ڈال انہوں نے کہا پاگل ہو گیا انہوں نے کہا بس پاگل ہو گیا کچھ انہوں نے کہا مجھے اس کی بات سے یقین ہے اللہ کی جان ہے کچھ دیر کے بعد توفان میں کشتی ٹھوٹ گئی کوئی کہیں گیا کوئی کہیں گیا کوئی ڈوب گیا کوئی مر گیا کوئی پتہ نہیں یہ ایک تختے پہ آیا اور تختہ تیرتہ تیرتہ اس نے ہاں اس کو وہ آیت بدلا دی اور نے کہا بس یہ تم پڑھا کہو یہی ہے بس یہ پڑھا ہے وہ پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا اور پڑھتا اس کا جساہ وہ کنارے پہ نہ کیا اب تھوڑی دور چلا دیکھو تو ایک محل ہے وہ تو حیران ہو گیا کہ یہ بادشاہ کا محلی یہاں دریاء کے کنارے جب کوئی آبادی بھی نہیں ہے انہوں نے کہا چلو جا کے بتا دکھتے ہیں اندر کی یاد دیکھا کہ انتہائی خوبصورت اور شہزادیوں کی طرح شہزادی کے لباس پہنے ہوئے بیٹھی ہے لیکن بڑی پریشان ہے انہوں نے درام گیا اور نے کہا بی بی کیوں پریشان ہے اور نے کہا کیا کرو میرے اوپر ایک جن عاشق ہو گیا ہے وہ بدبخت جو ہے نہ تو مجھے چھوڑتا ہے نہ محل سے باہر جانے دیتا ہے اور وہ جب چاہتا ہے آ جاتا ہے میں اس کو روت بھی نہیں سکتی ایک بات ہے کہ میرے ساتھ وہ جیما تو نہیں کرتا لیکن باقی سب کچھ کرتا ہے ابھی اسی اثناء میں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ یک دم اندھیرہ چھا گیا تو اس لڑکی نے جن دی جن دی چھکا ہوتے گا کہ اجھے نہ رہا ہے اور نے کہا مت کرو آنے دو حضرت درمادی ہیں کہ میں نے بھرینی ہے اسی آیت کو زور زور سے پڑھنا شروع کیا میرے قریب تو آگے اجن لیکن میرے قریب آنے کے بعد اس کو آگے لگ گئی اور جل کے ختم ہو گیا میں نے اس لڑکی سے کہا میں نے کہا دیکھو اب تمہیں اب تو تسلی ہوگی تیرے سامنے جل کے مر گیا ہے اچھا ابنی جیان نے کہا مجھے کہا ہی جانتا ہے میرے ساتھ نکاح کرنا یہ میرا گھر ہے میرا پاہل ہے سب کچھ ہے میں تو در کے مارے اپنی نکرانی ہو کوئی ان لوگوں کو نہیں بھلا دی یہاں کے اپنا کیا حجر نکرانی ہو تو اس کی شادی بھی ہو گئی بات کیا دی کہ دس سوزا دین آرز مندل میں ڈال دو کوئی ڈال لوگ جائیں گے پاگل ہو گئے ہیں لیکن اس کو چونکہ یقین تھا تو اللہ نے اس کے یقین کی ہوتا ہے تو اس کو خلطا فرما لیے دوگا موسیقی